اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غزپٹی کے جبالیہ ریفیوجی کیم پر اسرائیل نے ایک مرتوفر پوری شدت کے ساتھ حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل کا یہ حملہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے جبالیہ ریفیوجی کیم پورا ملبے میں تبدیل ہے یہاں ہر طرف ٹینٹس بنے ہوئے ہیں اور چار لاکھ غزپٹی کے فلسطینی یہاں رہ رہے ہیں ان کو کھانا میسر نہیں ہے ان کو فوڈ میسر نہیں ہے مشکل کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں اور اب اسی علاقے پر دوبارہ اسرائیل نے ایر شٹرائک کر دیا ہے اور صرف پچھلے چوبیس گھنٹہ میں انچاس فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ انگینی تھے اور اسرائیل کے یہاں جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے دوسرے طرف اسرائیل کے آئی ڈی ایف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جبالیہ ریفیوجی کیم پر حالیہ حملہ میں اس نے حماس کے 18 لڑاکوں کو ہلاک کر دیا ہے مار دیا ہے حماس کے طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی شٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے دوسرے طرف الجزیرہ نے حماس کے اسکریونگ القصام بریگٹ کا یہ بیان شائع کیا ہے جس میں القصام بریگٹ نے کہا کہ اس نے یہاں پر اسرائیلی سینہ کو بڑے پیمانہ پر نقصان پہنچایا ہے موٹر سے اور یاسین 105 سے اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ہے اسرائیل کے کئی ٹنکوں کے تباہ کیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کا جو مرکاوہ ٹنک ہے جو بہت اہم طاقتور ٹنک مانا جاتا ہے جس ٹنک کے بارے میں اسرائیل کا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ناقابل شکست ہے اس پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا اس کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا اس مرکاوہ ٹنک کو بھی حماس کے لڑاکوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے اس کے علاوہ آئیڈیف نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے اس نے اب تک جبالیہ میں دو سو حماس کے لڑاکوں کو مار دیا ہے لیکن دو سو لڑاکوں کو اسرائیل کی آرمی نے کتنے دنوں میں مارا ہے کتنے دنوں میں شہید کیا ہے ابھی تک یہ اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے کیا پورے ایک سال میں دو سو حماس کے لڑاکوں کو اسرائیل نے وہاں مارا ہے یا ایک مہینے میں مارا ہے کتنے دنوں میں مارا ہے اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ اپ ڈیٹ ضرور اسرائیل کی طرف سے ہے کہ حالیہ حملہ میں جس میں انچاس لوگوں کے مرنے کی خبر آئی ہے تو اس میں بائیس لوگ حماس کے لڑاکے ہیں یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے اور اس کو اسرائیل کائیڈیف اپنی بڑی کامیابی بتا رہی ہے دوستی طرف القسام بریگر نے بھی کہا تو اس نے مرکاوہ ٹینگ کو تباہ کیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے کئی سینہ کو تباہ کیا ہے اس سے پہلے کل کی خبر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ القسام بریگر نے اسرائیل کی ایک ایسی بیٹالین پر حملہ کیا جو بیٹالین بارہ گاریوں کے ساتھ جا رہی تھی اور اس میں ایک پورا ٹرک تھا جس ٹرک میں اسرائیلی آرمی بھری ہوئی تھی تو بارہ گاریوں کو اسرائیل کی القسام بریگر نے کل تباہ کیا اس کے علاوہ اس ٹرک پر حملہ کیا جس ٹرک میں اسرائیلی آرمی بھری ہوئی تھی اس کے علاوہ القدس بریگر نے اسرائیل کے تین ڈرون کو بھی مار گرانے کا کام کیا اس کے علاوہ ایک اور جگہ جاسوسی کے نقطے نظر سے اسرائیل کی آرمی جا رہی تھی اور جو فلسطینی علاقے وہاں اندر تک گھس رہی تھی دو تین گاڑیوں میں لوگ موجود تھے ان تمام گاڑیوں پر بھی القسام بریگر نے حملہ کیا رفا میں بھی جواب دیا جا رہا ہے اور یہ جو جبالیہ ریفیجی کیمپ ہے یہاں بھی پوری طرح تو ایک طرف اسرائیل لیے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جبالیہ ریفیجی کیمپ کو تباہ کر دیا ہے وہاں ہم ماسک لڑا کے نہیں ہیں پورے فوج انفریکشنٹ کو تباہ کر دیا ہے اور دوبارہ سے پھر اسی جگہ پر اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور جب اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے تو یہاں بھی القسام بریگر کے لڑا کے اسرائیلی سینہ کو جواب دے رہے ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ہر طرف سے اس کو گھیر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کی جو پالیسی ہے جو اسٹریٹیجی ہے اس میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ اسرائیل ابھی تک غزپٹی کو ہماسک کو سمجھ نہیں سکا ہے کہ ان کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے ان کے جنگ کا کیا انداز ہے بار بار ایک علاقے کے بارے میں اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا ہماسک کے انفرسٹیکچر کو مٹا دیا اور پھر وہیں پر ہماسک لڑاکوں کے طرف سے اسرائیلی سینہ پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے جو پچھلے دنوں ہماس کے سربراہ خالد مشل نے رویٹرز کے ساتھ انٹریو میں کہا تھا کہ ہماس کی مثال فینکس کی طرح ہے یعنی ایک پرندہ ہے فینکس جو جل کر خاک ہو جاتا ہے اور پھر اسی کی راکھ سے ایک نیا پرندہ جنم لیتا ہے تو جہاں جہاں اسرائیل کی سینہ اسرائیل کی ایڈیف حکومت ہماس کے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہماس یہاں سے ختم ہے نہ وہ نشان نہیں ہیں وہیں سے دوبارہ اسرائیل پر ہماس کا حملہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمارے وارس اپ چینل اور ٹیلی گرام چینل کو ضرور فولو کیجئے پھر ملاقات ہوگی ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آردھک سہائیتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنیں پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے